پنجاب والے، سندھ والے، کے پی کے، بلوچستان، خیبر پختونخواں، فاٹا، آزاد جمہو کشمیر، گلگت پلیستان، ہمارے کرسچین بہن بھائی سب کے لیے خوش خبری پاکستان رینجرز میں جوب آئیں گے بلکہ کل ہی مجھے کسی نہیں پوچھا تھا پاکستان رینجرز میں کب جوب آئیں گی آگئی ہے جی کس اخبار میں آئی ہیں؟ بی اس چون ٹیوزڈے کے اخبار میں یہ آئی ہیں بی اس چون ٹیوزڈے ایکسپرس نیوز پیپر میں آئی ہیں خوشی سے دیکھیں میں نے ٹیوزڈے اخبار کہہ دیا چلیں کوئی بات نہیں اس میں آئی ہیں اور سب لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آپ پاکستان کے کسی بھی شہر کسی بھی صوبے کہیں سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سندھ گورنمنٹ نے نو سو نوے سیٹے نکالی گیا اسلام علیکم اسلام علیکم سندھ والوں کے لیے آج خوش خبری بہت مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ سندھ کی نوکریاں بتائیں کراچی کی بتائیں لیں جی سندھ کی نوکریاں آگئیں اور بہت زیادہ سیٹے ہیں نو سو نوے سیٹے پاکستان رینجرز کے لیے لیکن سندھ والوں کے لیے لیکن اس میں سندھ والے خیبر پختونخواں بلوچستان فاٹا ازاد جمہو کشمیر گلگت بلیستان ان کے لیے بھی کوٹا رکھا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ سندھ رورل سندھ اربن کے لیے ہے اور یہ ہیڈ کوارٹر پاکستان رینجرز سندھ کی جابز آئی ہیں اور جو لوگ سندھ رینجرز کو جوائن کرنے کے خواہش مند ہیں وہ بلکل ٹھیک ویڈیو پہ آئیں طریقہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اس کا اپلائی کرنے کا لیکن میں آپ کو سارا بتاؤں گی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس پر اپلائی کون کون کر سکتا ہے جن کا ڈومی سائل جن کا تعلق پنجاب سندھ رورل سندھ اربن خیبر پختونخواں بلوچستان فاٹا ازاد جمہو کشمیر اور گلگت بلیستان سے ہے وہ لوگ سندھ رینجرز پاکستان رینجرز سندھ میں اپلائی کر سکتے ہیں زبردست نوکری ہے زبردست نوکری ہے میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں گی نا میں تو خوش ہو گئی دیکھ کے اچھا جی تعلیم تعلیم اس میں ایفے میٹرک آٹھ کلاسیں میڈل بس کوئی تعلیم نہیں ہے سب اتنا تو کم از کم سب نے کیا ہی ہوئے ہیں پھر سن لیں ایفے میٹرک اور میڈل پرائیمری اس میں کوئی جواب نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے کیونکہ بعد میں کسی نے مجھ سے نہیں پوچھنا کہ یہ اپلائی کیسے ہونا ہے میں ایک ایک طریقہ ایک ایک چیز بتاؤں گی اور ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس پر اپلائی کرنے والی بے تہاشا ہمارے سندھی بین بھائی ہمارے بلوچستان کے پی کے فٹا ازا جمو کشمیر والے لوگ آئیں گے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ٹھیک ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے سبسکرائب کیے بغیر نہیں جانا کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے جو ہے نا اس طرح کی جابز جو ہیں وہ اپ لوڈنگ جو ہے اپ ڈیٹنگ کرتی رہتی ہوں اچھا ہم پہلے اس کے آخری تاریخ کی بھی بات کر لیتے ہوں دو جلائی عید کے بعد دو جلائی اس کی آخری تاریخ ہے لیکن آپ نے انتظار نہیں کرنا آپ نے آج ہی آج ہی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی اور آج نہیں تو کل آپ نے لازمی اپلائی کرنا ہے لیٹ نہیں کرنا آپ نے چلیں جی اب ہم اس کی ڈیٹیلز کی طرف چلتے ہیں اس میں جو پاکستان رینجرز سندھ کی جو سیٹس آئی ہیں the most important thing which I would like to tell all of you صرف مرد حضرات عورتیں دور رہیں اس ویڈیو سے اچھا ہی اس میں سب انسپیکٹر جنرل ڈیوٹی اس میں خطیب ہے حوالدار جنرل ڈیوٹی پچیس سیٹیں سپاہی کلرک اڑتالیس سیٹیں نائک جنرل ڈیوٹی انتیس سیٹیں سپاہی جنرل ڈیوٹی سات سو باسٹھ سیٹیں سات سو باسٹھ یعنی تقریباً آٹھ سو سپاہی کک انتیس سیٹیں سپاہی میس ویٹر چھ سیٹیں سپاہی مسالچی یہ کون ہوتا ہے اس کا مجھے نہیں پتا دو سیٹیں ٹھیک ہے جی ٹوٹل نو سو نوے سیٹیں اب ہم بات کر لیتے ہیں میرے سامنے ایڈوٹائزمنٹ کھلی ہوئی ہے اگر میں وہاں سے دیکھ دیکھے پھر پڑھ کے آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ بچوں کے پاس ایڈوٹائزمنٹ بھی ہو نا تو انہیں پتا نہیں ہوتا کیا پلائی کیسے کرنا وہ پھر بھی پوچھ رہتے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹیکنیکل تھا اس لیے ہم جب خود بھی اس کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا لیکن سمجھ آ گیا اچھا جی اب ہم بات کر لیتے ہیں کس پوسٹ کے لیے کیا تعلیم چاہیے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ساری ساسا چیزیں ساری آج میں آپ کو بتاتی ہوں پھر ہم اپلائی بھی کریں گے ٹھیک ہے سب انسپیکٹر جنرل ڈیوٹی کے لیے آپ کا ایف اے ایف ایس ای آئی سی ایس آئی کوم کوئی بھی ہونا چاہیے یہ کس کے لیے سب انسپیکٹر کے لیے سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر آٹھ سیٹیں ہیں سب انسپیکٹر کی خطیب جو ہے نا خطیب بسیکلی یہ اسلامی اسلامیات سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یعنی جو ہمارے بہن بھائی جن کے پاس اسلام کا نالیج ہے اور وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ان کے لیے میٹرک کیا ہو کسی بھی ایک منظور شدہ مذہبی ادارے سے درس نظامی میں فاضل مطبع اس نے وہ پڑھا ہو اور اب وہ فری ہو وہ اپلائی کر سکتا ہے حوالدار میٹرک میٹرک تو سب نہیں کیا ہوئے اپلائی کرنا ہے سب لوگوں نے سندھی بہن بھائیوں نے بلکل بتانا ہے کہ ہم پنجابیوں سے بھی آگے ہیں چار ہاتھ تو پنجابی بھی دیکھیں جب پنجاب کی سیٹیں آتی ہیں تو لوگ کیسے اپلائی کرتے ہیں اس طرح سے ہمارے سندھی بہن بھائیوں بھی پیچھے نہیں رہنا اپلائی کریں بس گھروں میں بیٹھ لیا جتنی دیر بیٹھنا تھا آگے دیکھیں سپائی کلرک ایف اے ایف ایسی بیما ایک سالہ کمپیوٹر ڈپلومہ برائے ایم ایس ورڈ ایکسل اور پاور پوائنٹ میں کہتی ہوں نا کمپیوٹر کا ڈپلومہ کر لیں میں کتنا کہتی ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اب کمپیوٹر کا ڈپلومہ مانگتے ہیں تقریباً ایک سال زیادہ سے زیادہ ایک سال اور کم سے کم چھے مہینے لیکن ایک سال کا کریں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اب یہ دیکھیں جو سپاہی کلرک ہیں اس کے لیے انہوں نے ایف اے ایف ایسی مانگ لیا یعنی ایف اے ایف ایسی اور ساتھ میں ایک سال کا کمپیوٹر ڈپلومہ مانگ لیا آگے آگے سپاہی جنرل ڈیوٹی سپاہی کک سپاہی میس ویٹر اور سپاہی مسال چی صرف آٹھ پڑی ہونی چاہیے only آٹھ میڈل جنہوں نے انڈر میٹرک ہے جنہوں نے نائنٹھ کر لیے ٹھیک ہے لیکن ابھی میٹرک کے پیپر بھی نہیں ہوئے وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا میڈل ہوا ہوئے صحیح ہو گیا clear اچھا جی اس میں انہوں نے نون یہ پتہ نہیں پلمبر ہجام الیکٹریشن ترخان مستری رنگ ساز اور خاکروب وغیرہ جو ہمارے بین بھائی جو پلمبر ہیں پلمبری کا کام جانتے ہیں ہجام کا کام جانتے ہیں الیکٹریشن کا کام جانتے ہیں ترخان مستری رنگ ساز اور خاکروب ان کے لئے بھی وہ کہتے ہیں تقریباً جو پرائمری انہوں نے کی ہو وہ لوگ اس پہ افلائے کر سکتے ہیں اچھا جی یہ تو ہو گئی اب بھرتی کے لئے کون کون سی انہوں نے جگہ مختص کر دی ہے جہاں پر بھرتی ہونی ہے کب ہونی ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے منڈی بہاودین بھرتی سینٹر محکمے کی ٹیم درجہ زیل سینٹرز پر دیئے گے پروگرام کے مطابق ریجسٹریشن کرے گی منڈی بہاودین پاکستان رینجرز اکیڈمی منڈی بہاودین پنجاب میں یہ پنجاب میں اس لیے کیونکہ خطیب میں جو خطیب ہے نا اس میں پنجاب سے ریلیٹڈ اور اسلام آباد سے ریلیٹڈ وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں میں آپ کو وہ بتاتی ہوں وہ بھی آپ کو میں ابھی سمجھاتی ہوں کہ یہ پنجاب کا سینٹر منڈی بہاودین انہوں نے کیوں رکھا ہے میں وہ بھی بتاتی ہوں سکھر اس کے بعد کراچی اور تربت ٹھیک ہے دو جولائی تک تیرہ جولائی تک ان کی ریجسٹریشن کی یہ جگہ ہے اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں جو سب انسپیکٹر جنرل ڈیوٹی ہے نا اس پہ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آٹھ سیٹے ہیں اوپن میرٹ سندھ کا ڈومیسائل جس کا ہوگا ڈسٹرک ڈومیسائل ہوگا وہ لوگ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں خطیب پہ اچھا اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کون کون لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے سب انسپیکٹر جنرل ڈیوٹی خطیب حوالدار جنرل ڈیوٹی سپاہی کلرک ہے نائک جنرل ڈیوٹی سپاہی جنرل ڈیوٹی سپاہی کک اس کے بعد سپاہی میس ویٹر سپاہی مسالچی اور باقی ساری یہ جو میں نے بتایا تھے پلمبر کہ ٹوٹل بنتی ہیں نو سو نووے ایک چیز اب اس پہ جن لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اب سن لیں اوپن میرٹ جو ہوگی جس کی سلیکشن ہوگی وہ سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ لوگ ہوں گے لیکن جو اپلائی کر سکتے ہیں وہ پنجاب کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں یہ صرف سندھ کی نہیں بلکہ پنجاب کی بھی سیٹے ہیں صرف سندھیوں کے لیے نہیں ہے یہ پنجاب کے لیے بھی ہیں پنجاب کے لوگ اسلام آباد کے لوگ شامل جن کا ڈومیسائل اسلام آباد ہے یا پنجاب ہے وہ لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں سندھ رورل کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سندھ اربن کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں خیبر پختون خواں کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بلوچستان فارٹا ازاد جمعو کشمیر گلگت بلوچستان ان کے کوٹے انہوں نے رکھے ہوئے اس کے ساتھ ہمارے کرسچین بہن بھائی بھی اپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے پورے پاکستان کو شامل کر دیئے پنجاب والوں کے لیے بھی سنہری موقع ہے اور سندھ والوں کے لیے بھی سنہری موقع ہے یہ سب لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے کوٹا منشن کر دیئے ٹھیک ہے اور ان ساریوں پر لیکن پھر وہی بات کہ ایک سیٹ کے اوپر صرف ایک بندہ اپلائی کرے گا یہ نہیں کہ پنجاب والا سب پر اپلائی کر دے ایسا نہیں ہوگا تو پنجاب والوں کا جو سینٹر بنے گا وہ منڈی بہاودین بنے گا اس وجہ سے میں نے بتایا تھا کہ منڈی بہاودین انہوں نے کیوں رکھا ہے کلیر ہو گیا یہ کنسپٹ بھی تو یہ جو دیکھیں سندھ والے کتنے ہیں لیکن جب پنجاب میں نوکریں آتے ہیں سندھ کا جیسے کوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سندھ KPK کا کوٹا ہوتا ہے بیسکلی یہ جو پاکستان رینجرز ہیں یہ فیڈرل بیس جوب ہیں اس لیے اس میں پنجاب اور پنجاب کا بھی ایکسپلین کر دوں بہت سارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں چلا پنجاب کیا ہے پنجاب میں کون کون لوگ فیصلہ باد لاہور گجران والا گجرات سرگودہ جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں and the most important thing which I would like to share ہر بندہ صرف ایک پوست پہ اپلائی کر سکتا ہے یہ نہیں کہ ایک بندہ اٹھا ہے میں سب انسپکٹر پہ بھی کروں گا میں خطیب پہ بھی کروں گا میں حوالدار پہ بھی کروں گا ایک بندہ ایک پہ کر سکتا ہے آپ نے سو سمجھ کے اس میں سے چوز کرنا ہے یہ بھی کلیر ہو گیا اچھا جی آگے میں آپ کو مزید اس کی کچھ ریکوائرمنٹس بتا دوں اب سندھ میں وہ کہتے ہیں کہ اپلائی کرنے کا جو اپلائی کرنے کے لیے جو آپ کی جسمانی میار ہے ہمارے بھائیوں کا وہ کیا ہونا چاہیے اچھا اگر میں نے کہیں بہن بھائی کہہ دیا ہو نا تو وہ بہنیں نہیں اپلائی کر سکتی میں پھر اس کی کریکشن کر دوں کیونکہ وہ اکثر جابز آتی ہیں نا تو اس میں بہن بھائی ساری ہوتے ہیں تو اس لیے میرے موں پہ وہ بہن بھائی آیا ہوا اس پر صرف بھائی سندھی بھائیوں نے اپلائی کرنا ہے اچھا جی اس میں قد جو ہے ہمارے بھائیوں کا ہونا چاہیے پانچ فٹ چھے انچ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے پانچ فٹ چھے انچ اس میں انہوں نے جو چیسٹ لکھی ہے تیتیس انچ کی ہونی چاہیے وزن کم از کم پچپن کلو ہونا چاہیے اس سے کم نہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں بقاعدہ جسمانی میار میڈیکل کمانین کے مطابق عمر عمر کتنی ہونی چاہیے تیس چون دو ہزار تیس تک جی تیس چون دو ہزار تیس تک کم از کم اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ تیس سال پانچ سال عمر کی رائے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے ڈیوٹی کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کم عمر امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی جو کم عمر کے بچے ہیں یعنی اٹھارہ انیس بیس سال کے ان لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جائے گی لیکن آپ اٹھارہ سے پینتی سال تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پھر سن لیں اٹھارہ سے پینتی سال تک ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اس کی ریجسٹریشن فیس انہوں نے ریجسٹریشن فیس پانچ سور پہ رکھی ہوئی ہے یہ میری جیب میں نہیں جانے یہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے جن کا سکیل بی پی ایس فائیو اور زیادہ سکیل کے لیے انہوں نے پانچ سور پہ نقابلی فیس ریجسٹریشن فیس امیدوار نے ادا کرنی ہوگی اچھا میں آپ کو اس کے سکیلز بتا دیتی ہوں پہلے یہ پانچ سے اوپر والے جن کا سکیل بی پی ایس فائیو اور زیادہ ہے وہ پانچ سور پہ فیس جمع کروائیں گے اب میں سکیلز بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سکیلز کا ایڈیا ہو جائے کہ کنوں نے فیس جمع نہیں کروانی اور کنوں نے کروانی ہے سب انسپیکٹر جنرل ڈیوٹی والوں نے کا سکیل تیرہ ہیں یہ فیس جمع کروائیں گے پانچ سور پیہ حوالدہ جنرل ڈیوٹی والوں کا آٹھ سکیل ہے یہ پیسے جمع کروائیں گے نائک جنرل ڈیوٹی کا سکیل ساتھ ہے یہ لوگ بھی پیسے جمع کروائیں گے خطیب کا جو ہے وہ سکیل گیارہ ہے یہ لوگ بھی جمع کروائیں گے سپاہی کلر کا آٹھ ہے یہ بھی پانچ سور پیہ جمع کروائیں گے سپاہی جنرل ڈیوٹی سپاہی کک سپاہی میس ویٹر اور سپاہی مسالچی ان کا سکیل پانچ ہے یہ نہیں جمع کروائیں گے یہ ویسے ہی اپلائی کر دیں گے اپلائی کرنے کا طریقہ بھی میں بتاتی ٹھیک ہو گیا چلیں جی آگے وہ کہتے ہیں اس میں آپ کو کیا کیا سہولتیں دی جائیں گے رہائش مفت رہائش آپ کو رہائش مفت دی جائے گی یہ میں نہیں کہہ رہی یہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو دکھا بھی دوں گی اور شادی شدہ افراد کے لیے ہاؤس رینٹ الاؤنس بنیادی پیس کیل کا تیس پرسنٹ اور کراچی ہیدر آباد اور سکھر میں بنیادی پیس کیل کا پنتالیس پرسنٹ دیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی جو آپ کی تنخواہ ہوگی اس کا تیس پرسنٹ پنتالیس پرسنٹ نہیں بہت اچھی اس پر آپ کو تنخواہ ملنے والی رہائش بھی ملنے والی انشورڈ یہ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے سفارش کے لیے آپ میر بانی کریں کسی سے سفارش نہ کروائیں اوپر لکھا ہوئے اب ہم چلتے ہیں اس کے اپلائی کرنے کے طریقے کی طرف ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی ویب سائٹ پہ دکھاتی ہوں اب ہم سسٹم پہ دیکھتے ہیں اور باقی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی اب ہم صرف اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہاں سے یہ اپلائی ہونا ہے چلیں آج ہے جی تو یہ ان کی ویب سائٹ ہے یہ دیکھیں یہ تو ہائیلائٹ بھی نہیں اور ہی میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں www.joinparkrangers sindh.org مورخہ 18 جون تا 2 جلائی 2023 سے شروع ہے ٹھیک ہے یعنی اب ان کا چل پڑا ہے اور 2 جلائی تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں چلیں جی اب ہم یہ ویب سائٹ کھولتے ہیں اور کیا کہہ خواہش مند حضرات اپنے آپ کو بزریہ ویب سائٹ آن لائن ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں شارٹ لسٹڈ حضرات منتخب شدہ سینٹر پر دی گئی اطلاع پر متعلقہ تاریخ کو بوقت 6 بجے آن لائن ریجسٹریشن سلپ کے ہمراہ جسمانی امتحان کاغذات کی جانج پرطال ابتدائی طبی اور معاینہ اور تحریری امتحان کے لیے حاضر ہوں گے او او کدھر گیا امیدوار پی ٹی شوز اور لکھنے کا سامان ساتھ لائیں گے آن لائن ریجسٹریشن سلپ داخلے کے لیے ضروری ہے اب میری بات کو تھوڑا سا آپ نے انڈسٹینڈ کرنا آپ لوگوں نے پہلے آن لائن اپلائی کرنا ہے پھر آپ کو ایک سلپ مل جائے گی اور آن لائن اپلائی میں بھی آپ نے پیسے جمع کروانے ہیں پانچ سو روپیہ وہ سلپ لے کے آپ نے آپ کو جب آپ اپلائی کر دیں گے آپ کو ایک سندھ رینجرز کی طرف سے ایس ایم ایس آئے گا اور آپ نے چھے بجے اپنے ریجسٹریشن سلپ کے ساتھ وہ جو سلپ آپ نے اپلائی کیا ہوگا اس کی سلپ کے ساتھ اپنے جسمانی امتحان یعنی آپ کی چیکنگ ہوگی آپ کے کاغذات چیک ہوں گے آپ کی ابتدائی تمہی آپ کا طبعی معاینہ ہوگا تحریری امتحان بھی ہوگا کے لیے حاضر ہوں گے پی ٹی شوز پہن کے لکھنے کا سمان ساتھ لائیں گے اور یہ اپنے جانا کہاں ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ پر وہ بلائیں گے یا منڈی بہاودین یا سکھر یا کراچی یا تربت اور یہ انہوں نے بلانا کس تاریخ سے کس تاریخ تک ہے دو جولائی سے تیرہ جولائی کے بیچ بیچ میں یہ آپ کو بلائیں گے ان تمام ان تمام معاملات کے لیے ان تمام معاملات کے لیے کلیر ہو گیا یہ کنسپٹ بھی کلیر ہو گیا اب ہم اس کو آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں چلیں جی یہ میں نے ان کی ویب سائٹ کھولی تھی میں بیک جاتی ہوں اس کا لنک جو ہے نا میں آپ کو شیئر کر دوں گی یہ دیکھیں جی پاکستان رینجرز میں بھرتی کے لیے آن لائن ریجسٹریشن مورخہ اٹھارہ جون تا دو جولائی دو ہزار تیس تک جاری ہے امیدواروں سے گزارش ہے کہ آخری تاریخ کے انتظار نہ کریں یہی ہمیشہ میں کہتی ہوں یہ افیشل ویب سائٹ ہے اس پہ نہ آپ نے اپلائی ناؤ پہ جانا یہ دیکھیں جی میں آپ کو ایک ایک چیز بتا دیتی ہوں اور یہاں پر آپ نے سبمیٹ کر دینا اب میں آپ کو اپلائی کرنے کا ایک ایک چیز بتاتی ہوں یہاں آپ نے یہاں پہ میرا کیونکہ شو اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے اوپر ڈیٹیلز نہیں دی سینٹر آپ لکھیں گے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں وہ اس میں سے ایک آپ چوز کر لیں گے منڈی بہودین ہے یا جو کراچی ہے سکھر ہے کہاں آپ جانا چاہتے ہیں آپ اپنا نام لکھیں گے ایف فادر کا نام لکھیں گے پروونس لکھیں گے یہ دیکھیں اس میں بلوچستان والے فاٹا گلگت ولستان ازاد جمہو کشمیر پنجاب یہ خطیب کے لیے سندھ اربن رورل ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کس کس صوبے کا کس کس پوسٹ پر اپلائی کر سکتا ہے پھر ڈسٹرکٹ جینڈر یہاں آپ نے اپنی ہائٹ منشن کرنی ہے ریلیجیس میٹیریل سٹیٹس یعنی سنگل ہے یا میریڈ ہے میلنگ اڈریس پرمنٹ اڈریس دونوں سیم ہو سکتے ہیں یہاں آپ اپنا موبائل نمبر لکھیں گے ایک لکھ لیں دوسرا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایس ایم ایس آ جائے گا کس چیز کے لیے ریجسٹریشن کے لیے اس کے بعد آپ اپنی یہاں پر ڈگری منشن کریں گے یہاں آپ اپنے نمبر بتائیں گے ٹوٹل نمبر پرسنٹیج ٹیکنیکل ڈپلومہ اگر ہے تو کر دیں یہ بھی اگر آپ کے پاس اگر ان میں سے کوئی چیز ہے تو کر دیں ٹھیک ہے کیا آپ کے والدیاں آپ کا کوئی جاننے والا پاکستان رینجرز میں ہے یس اور نو آپ منشن کریں گے کیا آپ ابھی پاکستان رینجرس اندھ میں سرو کر رہے ہیں ہاں یا نہیں اور آپ سبمیٹ کر دیں گے جب آپ سبمیٹ کریں گے تو میرے خیال میں آپ کا ایک وہ چلان نکلے گا چلان آپ نے جمع کروا دینا ہے پانچ سو روپے کا امید کرتی ہوں آپ کو بالکل کلیر سمجھ آ گیا ہوگا اور اب کوئی بھی کوششن نہیں رہ گیا ہوگا اور اگر اب بھی آپ مجھ سے پوچھیں اپلائی کیسے کرنا ہے خدارہ پوری ویڈیو دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں جتنی ڈیٹیل میں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے آپ کو کسی نے نہیں سمجھانا اور الحمدللہ الحمدللہ میں اپنے کام پر تسلی بخش میں نے اپنا حق ادا کیا جو میں ایک انفرمیشن دیتی ہوں سب کو ٹھیک ہے میں نے اپنا حق ادا کر دیا اب یہ آپ لوگوں پر ہے آپ لوگوں نے توجہ سے ویڈیو دیکھنی ہے اور اپلائی کرنا ہے کوئی سوال نہیں رہ گیا مجھے تو بلکل زبانی یاد ہو گیا کہ اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو سکپ نہ کیا کریں تحمل سے دیکھا کریں تسلی سے دیکھ لیا کریں آپ کے فائدے کی ویڈیو ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے بہت لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے زیادتی کرتے ہیں آپ ویسے اتنی میند کرتی ہوں میں آپ کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ آپ سب کو کامیاب کریں اور پھر بہت سارے رینجرز روئیں مجھے آ کے بتائیں جی ہم سلیکٹ ہو گئے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں اللہ حافظ اللہ نگے بان